محمد گجنی کے پہلے بھی ہمارے دیش پر آکرمن ہو چکے تھے بھارت پر سب سے پہلا سفل آکرمن 712 اسوی میں محمد وین کاسم کے نیتری میں سندھ پر ہوا تھا اس میں سندھ کا راجہ داہر تھا اب ہم گجنی سمراج کے بارے میں بات کرتے ہیں الپتگین نامک ایک تورک سردار گجنی سمراج کا سستاپک تھا الپتگین کا گلام تتھا دماد گلام بھی تھا اور دماد بھی تھا اس کا نام سوکتگین تھا سوکتگین کا ہی پوتر محمود گجنی ہوا آپ کو پھر سے بتا دیں کہ گجنی سمراج کا سستاپک الپتگین ہوا الپتگین کا ہی ایک دماد اور گلام بھی تھا سوکتگین ہوا اور اسی کا پوتر محمود گجنی ہوا جس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں اپنے پیتا کے ہی کال میں گجنی کھورا سان کا ساسک بنا اس کا مطلب یہ یہ ہوا کہ سوکتگین کے ہی کال میں گجنی ایک چھوٹے سے راج یعنی کھورا سان کا ساسک بن گیا محمود گجنی ستائیس ورش کے واسطہ میں نو سو سنتانوی اسی میں گردی پر بیٹھا بغداد کا خلیفہ ال آدیر بللہ نے محمود گجنی کے پد کو مانتا پرابت کرتے ہوئے اس سے یمین اُد دولہ تتھا یمین اُل ملہ کی اپادے دی یہ کوئی اپادی ہے جو ملا ہے محمود گجنی نے بھارت پر سترہ بار آکرمن کیا محمود گجنی نے بھارت پر پہلا آکرمن ایک ہزار ایک ایسی میں کیا تھا یا آکرمن شاہی راجہ جائپال کے بیرودھ تھا اس میں جائپال کی پراجہ ہوئی جائپال گندھار جنپت کا کابل پردیش کا ایک ساہی راجہ تھا یہ جاتبانس کا تھا اس کے راج کا کندر پر ساور تھا ابھی یہ پردیش اپگانستان میں ہے ویسے بھی معلوم ہوگا کہ اپگانستان کا کیپٹل کابل ہے اگر نہیں ہے معلوم تو آپ گوگل یا کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں گجنی کا سب سے چرچت آکرمن 1025 اسوئی میں سومناث مندر پر ہوا اس مندر سے اس نے لگوک 20 لاکھ دینار کی سمپتی لوٹ کر لے گیا یہ سومناث مندر گجرات راج کے سوراشتر سہر میں ہے سومناث مندر کو لوٹ کر لے جانے کے کرم میں محمود گجنی پر جاتو نے پیچھے سے آکرمن کیا تھا اور کچھ سمپتی بھی لوٹ لی تھی گجنی اس آکرمن کا وضلہ لینے کے لیے 1027 اسوئی میں بھارت پر انتیم آکرمن کیا اور اس میں گجنی بھی جائی ہوا اور گجنی کی میرتیو 1030 اسوئی میں ہو گئی اس کے بعد ہم محمد گوری کے بارے میں ویڈیو لانے والے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آگلا ویڈیو بھی دیکھیں تو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کا گھنٹی بھی جائے جس سے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کی سوچنا مل جائے اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے پاس دھنیوار